لَوْ تَنَاهَيْتُمْ إِنَا سِرِّ الْحَيَا وَصَنَعْتُ كَائِنًا حَيًّا نَرَا غَيْنْ يُونْ يَا تو تغنی گانے کو بھی کہتے ہیں مغنیہ کہتے ہیں گانے والی کو اور ترنم سے کسی چیز کے پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں خوبصورت آواز میں پڑھنے کو بھی تغنی کہتے ہیں اس کی دلیل سے یہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو کیا قرآن گانے کے سائل میں پڑھا جائے گا ظاہر ہے یہاں پڑھئے کہ جو قرآن کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو ترنم کے ساتھ اشار پڑھنا یا ترنم کے ساتھ اچھی خوبصورت آواز سے ایک لے میں اور سر میں کوئی چیز پڑھنا وہ بھی تغنی کہلاتا ہے باقی گانا ہے بلکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے نا تو اگر یہ کام جائز ہوتا تو صحابہ کے دور کے کسی مشہور گلوکار کا نام بتا دیں آپ پھر کیا خیال ہے بھئی جیسے لوگ ہم سے علشتے ہیں کہ قوالی جائز ہے صحابہ کے کسی دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتائیں آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونا اس کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ ناجائز ہے بھئی ناجائز نہیں تھا لیکن اتفاق سے نہیں تھا ان میں کوئی مشہور گلوکار تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس چیز کا داعیہ ہو جس چیز کی سوسائیٹی میں طلب ہو پھر بھی وہ چیز اس سوسائیٹی میں نہیں ہے تو اس کی علامت ہے یہ اللیگل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ایک چیز کی جیسے صحابہ کے دور میں چاول نہیں تھے چاول نہیں کھاتے تھے وہ لوگ اب ہم کہیں کہ چاول حرام ہے کیونکہ چاول نہیں کھاتے تھے بھئی چاول وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا تھا تو اس لئے ان کے دلوں میں چاول کی طلب تھی ہی نہیں لیکن ایک چیز کی طلب ہو پھر بھی وہ چیز نہیں کھائی جا رہی تو اٹمینز کہ اس کو ناجائز سمجھا جاتا تھا موسیقی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر سوسائٹی میں اس کی طلب ہوتی ہے تب ہی دنیا کے ہر سوسائٹی میں ہمیشہ سے گلوکار بھی رہے ہیں گانے بجانے کے آلات بھی رہے ہیں گانے بجانے والے لوگ بھی رہے ہیں عرب میں بھی تھے غزوہ بدر میں جب مشرقین مکہ آئے ہیں تو گانے بجانے والیاں اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں موٹیویشن کے لیے اور موسیقی کے آلات بھی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں شراب بھی تھی گانے بجانے کے آلات بھی تھے اور ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوتی تھیں سانگ بھی ہوتے تھے لیکن صحابہ اکرام میں ہمیں جتنے بھی پرہزگار صحابہ آلہ درجے کے صحابہ ملتے ہیں کسی سے ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے ایک بانسری بھی ثابت نہیں ہے تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو یہ چیز صحابہ میں ہوتی ایک بات نمبر دو دیکھو آج ہم سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے نا یہ حلال ہے جو پرنٹڈ تصویر نہیں ہوتی ہاتھ سے بنائیوی تصویر یہ تمام علماء کے نزدیک حرام ہے اس کی جہاں بہت سارے دلائل دیے جاتے ہیں ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اگر تصویر کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام تصویریں بناتے اس پہ لوگ کہتے ہیں بھائی نئی بنائیں یہ اس کی علامت تھوڑی ہے کہ ناجائز ہے ویسے ہی نہیں بنائی ہوگی نا 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 اس دور میں تصویر سازی کا فن عروج پہ تھا لوگ جس سے محبت کرتے تھے اس کی یادگارے میں تصویریں بنا کے رکھا کرتے تھے اس کے باوجود بھی صحابہ نبی سے عشق جیسی محبت کرتے تھے پھر بھی نہیں بنا رہے اس کا مطلب پابندی تھی تو اگر تصویر کے حرام ہونے پر کوئی بھی حدیث نہ ہوتی صحابہ کا یہ عمل ہی اس بات کی دلیل تھی کہ اسلام میں تصویر سازی حرام ہے سمجھ رہے ہو کی نہیں سمجھ رہے حرام ہے یہ کیونکہ ایک چیز کا دائیہ موجود ہے پھر بھی نہیں پھر بھی نہیں لوگ اس کو استعمال کر رہے تو موسیقی ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یار اسلام تو دین فطرت ہے تو دنیا کی ہر قوم میں موسیقی کا رواج ہمیشہ سے رائے آج بھی ہے ہر قوم میں موسیقی اور گانے بجانے ہیں تو آج بھی ہے تو اسلام نے صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کیوں نہیں ملتی ہیں تو یہ فطرت کے خلاف کیوں جا رہا ہے اسلام میں نے کہا دیکھو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں موسیقی جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتی تو ساری دنیا میں تھی صحابہ میں نہیں تھی ایک آج جو چیزیں ملتی ہیں نے ایک مغنیہ کہیں سے کوئی نکال کے لائے ہیں تو وہاں ظاہر ہے میں نے بتایا کہ مغنیہ کا لفظ کیا ہے وہ مبہم لفظ ہے اس کا اطلاق ترنم سے کسی چیز کو پڑھنے پر بھی ہوتا ہے گانے پر بھی ہوتا ہے تو وہ معنی بیان کرو جو رائج تھا اس زمانے میں کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں اور صدیوں تک امت کے علماء سولحہ ہمیشہ اس چیز سے آوائٹ کرتے آئے ہیں یہ تو صوفیوں نے بعد میں قوالیاں موالیاں شروع کر دیا جا کے اس کو کرنا شروع کر دیا تو کچھ طبقہ ایسا رہا ہے جس نے موسیقی کو جائز بھی کہا لیکن اس کی علماء سولحہ اور جو بڑے فقاتیں انہوں نے ان کو اگنور کیا انہوں نے سنی نہیں ان کی کیونکہ لوگ حوالہ دے سکتے ہیں فلا مفتی نے جائز لگ دیا فلا مفتی تو وہ تو شاز اقوال تو ہر دور میں ملتے ہیں ہمیں ان کو لفٹ نہیں کرائی جاتی تو ہاں کچھ موسیقی کی اقسام ایسی ہیں جن کی گنجائش ہے جنگ کے موقع پر دف بجانا اس کو اگر آپ موسیقی کہتے ہو یا شادی بیعہ کے موقع پر دف بجانا وہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے تو اسپیسیفک چند صورتیں ہیں اس کے علاوہ موسیقی کو اس طرح سے پروموٹ کرنا اور یہ کہنا بہاری ملک ہے موسیقی حلال ہے تو یہ وہ سکولرز ہیں جن کو نہ بہاری کا پتہ اور نہ مسلم کا پتہ ان کو عربی پڑھی نہیں ہے بچاروں نے تو اردو ترجمہ دیکھ دیکھ کہ یہ لوگ بخاری کا مطلب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو تغنی کا خلاصہ یہ نکلا کہ تغنی کا جو لفظ ہے عربی میں وہ گانے بجانے پر بھی اطلاق ہوتا ہے لیکن سوریلی آواز میں ترنم کے ساتھ کسی چیز کے پڑھنے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے تو شعر و شاعری ترنم کے ساتھ پڑھنا جائز ہے آج بھی شاعر ہوتے ہیں میں بھی بیان بعض افاتھ ترنم میں کرنا شروع کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں سور کیوں لگا رہے ہو بھائی سور کیوں لگا رہے ہو تو وہ الیک چیز ہے گانا بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ چونکہ گانا بجانا اس لیے نجائز ہے کہ انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتا ہے موسیقی انسان کو فساد کی طرف لے کے جاتی ہے تو اگر میہ بیوی بغیر موسیقی کے گانا تو اس کی گنجائش ہے کیونکہ میہ بیوی کے اصول اللہ نے دوسروں سے کیا رکھے ہیں کیونکہ اس سے ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے فلم نہ دیکھنا شروع کر دیں کہیں فلم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری محبت بڑھے گی وہ حرام سری حرام کر کے محبت بڑھنا وہ حرام کام تو اللہ سے محبت نہیں بڑھے گی پھر نفرت اللہ نفرت کرے گا آپ سے تو میہ بیوی کے لیے گنجائش ہے پرانے گانے ایک دوسرے کو سنا پرانے میں اس لے کہہ رہا ہوں کہ اب جو نئے گانے آتے ہیں اس کے بارے میں ریپورٹ ہی ہے کہ وہ سنانے کے قابل ہے نہیں اس سے محبت کے بجائے اور نفرت بڑھے گی وہ پلنگ سے کودنا شروع کر دیں گے کلابازیاں کھانا شروع کر دیں گے پرانے گانےوں کی شاعری ہوتی تھی بڑی بامانہ کیونکہ اردو بڑی خاندانی زبان ہے تو پرانے گانے اگر کوئی اپنی بیوی کو سنا دے یا بیوی شوہر کو سنا دے تو اس میں شاعری ہے اس میں جو ہے اچھے بڑے زبردست الفاظ ہوتے ہیں کوئی بہودگی بھی نہیں ہوتی جیسے آج کل گانوں میں آ رہی ہے آپ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں پھر آپ گانے سنتے ہیں میں نہیں سنتا گانے الحمدللہ لیکن چلتے پھرتے سنائی تو دے دیتے ہیں کہیں بھی کوئی بندہ تھرکڑا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کوئی گانا لگاو ہے تو ان کی ایک بامانہ شاعری ہوا کرتی تھی تو کوئی شوہر اپنی بیوی کو سنا دے بیوی شوہر کو سنا دے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن کمبخت بیوی کو کہاں سنائے گا اتنا نیک مارکیٹ سے کیا چل رہا ہے وہ گل فرینڈ کو سنائے گا ٹھیک ہے نا پٹانے کے لیے یہ گانے کا آپشن استعمال کریں جب شادی ہو گئی تو بھی اس کو سنا کے کیا کرنا ہے گانے آواز ہی بھی نکلتی وڑا جاتی ہے بھائی پہ تو اس کی مثال ایسے جیسے لڈو کھیلنا اور کیرم بورٹ کھیلنا ہم کہتے ہیں ٹائم ویسٹنگ ہے میاں بیوی کے اصول کچھ اور اللہ نے رکھے ہیں تو یہ ٹائم ویسٹنگ ہے نا لیکن بیگم کے ساتھ لڈو کھیلو کیرم بورٹ کھیلو یہ ٹھیک ہے بھائی کسی طرح سے اس کے ساتھ ٹائم پاس کرو اور یہ حدیث سے ملتا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو لہوین باطل انہر کھیل کیا ہے باطل ہے یعنی جو بھی ٹائم ویسٹ کروا رہا ہے آپ کا بلا وجہ لیکن آپ نے فرمایا زوجہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا یعنی حدیث کا ترجمہ تو ایک کھیل کود لیکن میں اس کا یعنی مفہوم پیش کرنا ہوں جیسے آپ ادھر ادھر بیٹھے بلا وجہ کی گفشپ لگا رہے ہو ٹائم ویسٹ ہے نا غلط ہے لیکن بیگم کے ساتھ بلا وجہ کی گفشپ لگاؤ تو یہ سواب ہے اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہیں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ بیگم کے ساتھ بیٹھ کر کارامت باتیں کرنا شروع کرتی ہیں تو پھڑا ہوگا آپ کا بیٹھ کے پھر تھوڑی دیر میں لیکن ادھر ادھر کی گپے مارتے رہو تو یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواز سے کس سے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے حالانکہ آپ کا وقت کتنا قیمتی تھا تو یہاں شریعت نے اس لئے حلال کر دیا بھئی اس سے فائدہ کیا ہے بہت ہے محبت بڑھے گی نا محبت بڑھے گی تو دونوں کی توجہ ایک دوسرے کی طرف رہے گی بچوں کی تربیہ تچھی ہوگی تمیز سے ہسی خوشی نہیں گزاریں گے ورنہ ایک دوسرے پہ بیلن پھوڑ پھوڑ کے سر پھار دیں گے ایک دوسرے کا جو کہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے تو گل فرینڈ کو گانے نہ سنایا کریں بہت زیادہ اپنی تھرک گانوں کی نکال نہیں ہے تو کھاں سنا دیں بیگم کو لیکن آواز اس کے لئے ایسی ہو کہ وہ سننے کے قابل ہو ایسا نہ ہو بیگم کہا کیسے چینج کرو ٹھیک ہے نا تو کیسے چینج نہ ہو تو وہاں تک گنجائش ہے ادروائز یہ گانے سننا اور سنانا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے کیونکہ ایک تو صحابہ اکرام نے یہ نہیں کیا دوسرا یہ چیزیں آگے چل کے فساد کا ذریعہ بنتی ہیں بریکیں تھوڑی لگتی ہیں آج پرانے گانے سن رہے ہیں کل تھوڑے سے آگے جائے گا پھر تھوڑا سا اور آگے جائے گا تو گانے سے ہی تو یہ جتنا سوسائٹی خراب ہوئی ہے اور پھر گل فرینڈ کو سنانا شروع کر دیتے ہیں اس سے سننا شروع کر دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں فساد کا ذریعہ بنتی ہیں